چین کا کہنا ہے کہ سال دوہزار اکیس کے دوران ملک پہ حیاتیات اور ماحولیات کا میار بہتر رہا۔ چینی وزارت حیاتیات اور ماحولیات کے مطابق گزشتہ سال چین کے شہروں میں صحت بخش ہوا کے حامل دنوں کا تناسب ستاسی آشاریہ پانچ فیصد رہا جو دوہزار بیس کے مقابلے میں صفر آشاریہ پانچ فیصد زائد ہے۔ وزارتی حکام کے مطابق اس دوران چین کے شہروں میں حالودہ پانی کی صفائی کے عمل میں نمائع پیش رفت ہوئی اور سمندری آبی زراد کے ماحول کی نگرانی، سمندری آلودگی کی روک تھام اور انصداد کو فروغ دیا گیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہر سید پارس علی نے ایف ایم نائنٹی ایڈ دوستی چینل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے حیاتیات اور ماحولیات کے تحفظ سے متعلق چین کے اقدامات کو قابل ستائش قرار دیا۔ چین میں جو اقدامات کیے گئے ہیں اس میں مسلسل کوشش یہ ہے کہ جو ہوا کا میار ہے یا پانی کا جو میار ہے اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ چین میں حال ہی میں جو اقدامات کیے گئے ہیں اس کے مطابق جو 2.5 لیول کے پارٹیکلیٹ میٹرز ہیں ان میں کمی کی گئی ہے۔ جو ایک بہت بڑی اچیفمنٹ ہے کیونکہ پوری دنیا میں موسمیاتی تغیرات کے سبب اور وہاں کی ماحولیات کے سبب جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چین نے نہ فقط یہ کہ اس پہ قابو پایا بلکہ اس میں مزید کمی بھی کی ہے۔ چینی وزارت حیاتیات و ماحولیات کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال چین میں صاف زمین کے دفاع میں قومی سطح کے 68 کیمیکل پارکس اور کانکنی کے نو اہم علاقوں میں زیر زمین پانی کے ماحول کی تحقیقات اور تشخیص بھی مکمل کی گئی ہے۔